اعوذ بلہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹاپیک نمبر ون ہنڈرڈ ان ٹوئنٹی فور پریزنٹ حال یا موجودہ اس کا اب ہم بحث کریں گے دوسرا مرحلہ جس کا نام ہے پریزنٹ کانٹینیوز ٹنز یعنی فیل حال جاری اس کے بھی وہی پانچ پوائنٹ اپنے یاد رکھنے ہیں پانچ سٹیپس یاد رکھنے ہیں یعنی پہلا سٹیپ یہ ہے کہ اس کی تعریف کیا ہے اس کی تعریف کچھ یوں ہے کہ ایسا فیل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا موجودہ زمانے میں جاری حالت میں پائے جائیں اسے فیل حال جاری کہا جاتا ہے اور پہلا سٹیپ یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے دوسرا سٹیپ کیا ہے اردو میں نشانی تو اس ٹنز کے فکروں کے آخر میں رہا ہے رہی ہے وغیرہ آتے ہیں پہلی ٹنز جو تھی اس میں تاہتی ہے جبکہ اس ٹنز میں کیا ہے رہا ہے رہی ہے وغیرہ آتے ہیں تو دوسرا سٹیپ کمپلیٹ ہوا اور تیسرے سٹیپ کو دیکھیں انگریزی میں فکر بنانے کا طریقہ ہے بہت آسان ہے سب سے پہلے سبجکٹ لگایا جاتا ہے اس میں ہیلپنگ ورپ ہے اس ایم آر وہ مناسبت کے ساتھ لگایا جاتے ہیں اور چونکہ یہ کانٹینیوز ہے تو ورپ کی پہلی پم کے ساتھ آئین جی کا اضافہ کیا جاتا ہے اور فکر کے آخر پر ابجکٹ لگایا جاتا ہے تو اس طرح ہمارا تیسرے سٹیپ کمپلیٹ ہو جائے گا اور چوتھا سٹیپ ہے نفی فکرے بنانے کا طریقہ وہ اس طرح سے ہے بہت آسان کہ ہیلپنگ ورپ کے بعد آپ ناٹ لگائیں تو آپ کا فکرہ نفی فکرہ بن جاتا ہے اور ہمارا پھر یہ پانچوں سٹیپ کیا ہوگا جانی سوالیاں فکرے بنانے کا طریقہ تو ہیلپنگ ورپ کو سبجکٹ سے پہلے لگا دیں اور باقی ترتیب ویسی کی ویسی رہے گی اور فکرے کے آخر پر سوالیاں نشان لگانا آپ نے نہیں بھولنا تو نمونے کا ایک فکرہ لکھا ہوا ہے I am going to school I am not going to school Am I going to school اور اگر ہم نفی سوالیاں بنائیں تو کیا ہوگا نفی سوالیاں میں ہوگا Am I not going to school اور اس کی طرح اگر ہم کسی اور سبجکٹ کو فوکس کریں یہ تو I لکھا ہوا ہے اگر we کو فوکس کریں کہ ہم سکول جا رہے ہیں We are going to school We are not going to school Are we going to school اور اگر نفی سوالیاں بنائیں تو Are we not going to school Thank you very much